اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کی صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا مین موضوع جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اب نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس اور شریعت یعنی ان کی پرسنیلٹی دیولپمنٹ اور ان کی پھر بیسٹ پرکٹسز کیا ہونی چاہیے ہیں اس نئی امت کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو بیگر آنٹ تھا ہمارا کہ صورت البقرہ کا سٹارٹ میں تو بیسکس تھی جس میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر اہد رسالت کے زمانے کے انسانوں کے بارے میں ڈیٹیل بتائی اور انہیں دعوت بھی دی اور پھر بتایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ انسانیت شروع کی اس کے بعد پھر آیات فورٹی ٹو ون ٹوئنٹی ٹری کا مطالعہ اب تک کر چکے کہ جس میں جو پرانی جو امت مسلمہ تھی جو اہل کتاب تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری میسج ان تک پہنچا دیا گیا اور پھر پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری اور اس میں جزا و سدا کا جو قانون چلتا رہا یعنی جب بھی قوم کی حیثیت سے انہوں نے نیکی کی انہیں عجر ملا اور جب قوم کی حیثیت سے انہوں نے برائیاں کی تو یہیں ان کو سدا بھی جوتے بھی پڑھتے رہے تو یہ پوری ڈیٹیل تھی اور یہ کرتے ہوئے ان کی ہسٹری کے ساتھ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھئی اب تمہاری اب ٹرمینیشن کرنے لگے اور کر دیا اور اب ایک نئی امت مسلمہ کی اپائنٹمنٹ لیٹر وہ بھی ہے جس کا پہلے مطالعہ کر چکے یہاں تک کا یہ پورا بیگراؤنٹ تھا سورت البقرہ کا اب 163-286 کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں نئی امت مسلمہ کی ایک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ان کی شریعت جو کہ پالیسیز اور پروسیجرز اور جاب ڈسکریپشن کیا ہے اس نئی امت مسلمہ کی یہی موضوع ہے جو اس سورت کے آخر تک یہی چل رہا ہے شروع میں تو پڑھ چکے کہ اللہ تعالی کی سائنسی ثبوت ایمان اور اس کے رتائج کیسے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ بھی آپ اس پوری اس زمین اور آسمان اور گلیکسیز کو دیکھ لیجئے اور غور کر لیجئے کیا واقعی اللہ تعالی ہے اور وہ اللہ تعالی کس طرح سے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ آپ خود اس کی آپ خود سٹڈی کر لیجئے چاہے فیزکس کیمسٹری بائیولوجی یا کوئی اور جو سائنسی علوم ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھئے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جناب اس پوری کائنات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور یہ کنٹرول اللہ رب العالمین ہے اب اس اگلا ٹاپک جو آج ہم سٹڈی کرنے لگے بدعات اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کی ترغیب یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد پھر اگلے یہ پوری شریعت ہماری کیا پولیسزن پروسیجرز ہیں جو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسی کی ڈیٹیل آپ اگلے لیکچرز میں پڑھتا جائیں گے اور پھر جس وقت آپ یہ سورة الفاتحہ سورة البقرہ اور آل عمران کا مکمل موضوع آپ کر لیں گے تو پورا موضوع یہی ہے جب پرانی امت اہل کتاب کو اور ان سب کو بنی اسرائیل کو پوری ڈیٹیل سے یہ گفتو ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہاں یہ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کی اپوائنٹمنٹ ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اب نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہی موضوع ہے جو سورة البقرہ اور آل عمران ان پورے کے اندر یہی موضوع چل رہا ہے اب ہم آتے ہیں اور ذرا ڈیٹیل پہ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں بہگرہ اور دیئے تھا تو اب ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا یحنیسو کلو مما فی الارضی حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین لوگو اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کی تحت تم نے جو حلال اور حرام ٹھہرا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور طیبے نے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انہیں اصل کیا معاملہ تھا کہ پورے بیگروں میں جو پہلے جتنے پیشواؤں جتنے لیڈرز جو خاص طور پر مذہبی تھے انہوں نے کئی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا ہوا تھا اور وہ بتایا تھا کہ بھی یہ یہ جناب یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے اور آج کل ہمارے ہم یہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے جس میں نہ تو قرآن میں حقم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کچھ بھی نہیں تو اس میں لوگ کر لیتے تو ایسا ہی پرانی امت میں بھی یہی تھا معاملہ اور تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں جی حلال اور طیبے انہیں کھاؤ پیو انجوئر کروئے سے اور شیطان کی قدم با قدم نہ چلنا یعنی ایسے ایتھیکلی کسی انیتھیکل معاملات میں نہ پڑ جانا کہ جو شیطان کی قدم با قدم ہوتے اس طرف نہ جانا باقی کھاؤ اب ہوا یہ تھا کہ جو پرانی امت نے خاص طرف بنی اسرائیل نے یہ کیا ہوا تھا کہ جی اونٹ تو حرام ہے اور عرب میں اونٹ ہی سب سے اہم ترین ایک جانور ہوتا تھا تو اب انہوں نے جب یہ کیا ہوا تھا تو وہ اپنے لیڈرز کے فتوے تھے تو اس پر وہ عمل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں جی یہ سب حلال ہے طیب ہے آپ انجوئر کر سکتے ہیں کھانے میں بھی اس کے علاوہ وہ اور چیزیں بھی ہیں جن کو لوگوں نے حرام قرار دیا تھا وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے اور اس کی ترغیب دے کر تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے یعنی اب یہ شیطان کی ڈیٹیر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمیں ترغیب کرتے ہیں یعنی ترغیب کا کیا مطلب ہے کہ جسٹ ایک ہمیں موٹیویشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس چیز کی؟ کوئی برائی یعنی کونسی برائی؟ وہ تمام برائییاں جو ہر انسان سمجھتا ہے جیسے جھوٹ جوا اور اس نویت کے فراڈ اور ہم اور بہت سی چیزیں لوگوں کو قتل کرنا اور یہ سب چیزیں ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑا برائی ہے اور شیطان ہمیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دوسرا طریقہ ہے الفحشا بے حیائی یعنی بے حیائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ انسان جو وہ اپنے کپڑوں کو ہٹا کر اور پھر ایک غلازت کے ذریعے دوسروں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا ایکسپٹ اس کے کہ جو اللہ نے صرف نیاں بیوی کے اندر یہ حکم کی اجازت دی ہے اس کو چھوڑ کے انسان اور طرف کر لیتا ہے شیطان اس کی بھی موٹیویٹ کرتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ مختلف جو آپ یوٹیوب کے اندر ہی جو بہت سارے ایڈز آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہی شیطان کی ترغیب ہی ہوتی ہے کیا ہو بھئی یہ بھی دیکھو اور ایک تیسرا سٹپ ہوتا ہے جو شیطان کرتا ہے کہ اس کی ترغیب دے کہ وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ کے نہ تو قرآن میں نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں کچھ ہو اور ہم اسے حلال یا حرام اور کوئی لوگ کے فتوہ دیے رکھتے تو یہ سب چیزوں پہ اللہ نے بتایا کہ یہ سب شیطانی میتھٹ ہے اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِدُونَ شَيْءًا وَلَا يَتَدُونَ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑو اس چیز کی پیر بھی کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتا ہے کہ نہیں جی بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد یا جو مذہبی اور سیاسی لیڈرز تھے ان کو چلتے پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کی باپ دادوں اور مذہبی لیڈرز نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہِ ادایت پایا ہو اس کا نام ہے نفسیاتی غلامی یعنی لوگ اپنے لیڈرز کو اپنے بزرگوں کو اپنے دادا جی کو اپنے پرانے ایک بڑے سکولر کو وہ ہم سمجھ لیتے ہیں بازی انہوں نے جو کہا ہے وہی ایک دین کا حکم ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے خود ان کو پتا نہیں تھا اور انہوں نے کچھ جو بھی سوج لیا کوئی فتوہ دے دیا کوئی حکم دے دیا لوگ اسی پہ چلنے لگے ہیں یہی آپ کی نفسیاتی غلامی ہے جس سے بچ رہا ہے اور دوسری چیز بدت بدت وہ ہے کہ جو ایک اللہ کے نام پہ ایک حکم بنا دینا جو کہ اللہ تعالی کے قرآن اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو موجود نہیں ہے تو اس کو اپنا دین بنا دینا یہ بدت ہے تو اب یہ ایک بیسکس ہیں جو اللہ تعالی نے بتا دی ہیں کہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں ان چیزوں کا اپنے لازمان خیال کر لینا ہے کیونکہ ورنہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی پھر فرمایا وَمَصَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَصَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکار نہیں ہو چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہو یہ بہرے گونگے اندھے اس لئے یہ کچھ نہیں سمجھتے یعنی یہ ایک سائیکولوجیکل سیچویشن بھی ایسے لوگوں کی بتا دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے ایسے ہی تھے اور آج کل ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کوئی قرآن پاک پڑھنے کی موٹیویشن کریں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کرنے کریں اس کو سنتا ہی نہیں نہیں جی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ بالکل ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ پکاریں چلائیں ان کو موٹیویٹ کریں تو سنتا ہی نہیں ہے سیرے سے کہ بالکل جیسے کوئی بہرے ہوتے ہیں گونگے ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں کوئی آگے سے جواب نہیں آتا حقیقت ہے یہ میں آپ سے ارس کروں گا کہ کسی بھی انسان پہ آپ یہ فتوہ نہ دیجئے گا کہ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں نہیں جی یہ جو بھی ہے بس اس میں یہی چاہیے کہ ہمیں حسنظر رکھنے چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی خلط فہمی ہوئی ہوگی کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیں کہ ہم ان کے لئے دعا کرتے رہے بس اس سے زیادہ ہماری کوئی علاو نہیں عمل لی ہے کہ ہم لوگوں پہ کچھ نہ کچھ فتوے لگاتے رہے ایمان والو یہ اگر اپنی ان بدتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑیے اور جو پاقیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ کی شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ لوگوں نے تمہیں بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جو بھی ہے تم انجوئے کرو اب اگر کون سی چیزیں حرام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں وہ اگلی آیت میں یہ آ رہی ہے اور یہ بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو بینیفٹس دی ہیں اب یہاں کھانے کی ایک بات ارشاد فرمائیے لیکن اسی سے مراد پھر ہر وہ چیزوں کی بھی ہوتی ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس لائک کھانا بھی ہے اس کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ سواری کے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہیں گاڑیاں بائد یا پہلے دمانے میں گھوڑے گدے ہوتے اونٹ ہوتے تھے تو وہ سب اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کل تو ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیپ ٹاپ بھی دے دیا لیپ ٹاپس دیئے ہیں انٹرنیٹ دیا ہے ہمیں موبائلز دیئے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس پہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے یہ رسپانسیبیلیٹی ہے اور تم اسی کے پر استش کرنے والے ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کسی اور کی چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی بزرگ ہو چاہے وہ کوئی بہت بڑے کوئی ولی اللہ بھی ہو تو جو بھی ہیں لیکن ان کی ٹھیکہ میں احترام تو سبقہ کرتے ہیں لیکن عبادت صرف اللہ کی کسی اور کی اب کون سی کھانے کی چیزیں جو حرام ہیں وہ آگے ارشاد ہوا ہے اس نے تو تمہارے لئے صرف مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیحہ حرام ٹھرایا اس پر بھی جو مجبور ہو ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ یقیناً بخشنے والا ہے وہ سرسر احمد ہے تو یہ چار چیزیں ہیں کھانے میں یہ بتائیں گے ہیں کہ یہ حرام ہے باقی سب حلال ہے اب کیا ایک تو مردار مردار سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور جو بیسے تو حلال ہوتا ہے لیکن جو مر جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ خون اس سے نہیں نکلا ہوتا تو اس لئے یہ جائز نہیں ہے اسی طرح خون بھی اچھا خون کون پیتا ہے تو حقیقتاً کوئی بھی انسان نہیں پیتا ہو سکتا ہے کوئی بالکل بگاڑ میں چلا گیا ہو تو پی لے تو الگ بات ہے لیکن کوئی غیر مسلم بھی خون نہیں پیتا تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ فطرت کی جو چیزیں کہ ایسے جانور بھی جو کہ پھاڑ کر مختلف جانور ان کو جو مارتے ہیں تو ان کا بھی خون اس کا بھی گوشت بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے پھر اس کے بعد سوئر کا گوشت اب خنزیر جو ہے اب یہ خنزیر کیا ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے ویسے آپ دیکھئے شیر کوئی انسان بھی نہیں کھاتا چیتے بھی کوئی نہیں کھاتا گد بھی کوئی نہیں کھاتا لیکن اسی طرح سارے ہی تقریباً سارے انسان وہ سب کھال لیتے ہیں آپ کے بکرے چکن تو یہ تو کھال لیتے ہیں تو یہ لیکن ایک ایسا جانور ہے جو کہ خنزیر ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس میں کسی حد تک تو یہ بکرے کی طرح کی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اس پر ایک یہ چیز ہے کہ وہ گوشت بھی پھاڑ کر کھا بھی لیتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی ایسے جانور سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ اگرچہ وہ دیکھنے میں تو کوئی بکرے ٹائپ کا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ایسے بھی کرتا ہے اس کے لیے آپ خود یوٹیوب میں آپ کچھ خنزیر کی جو اپنی لائف ہے اس کو آپ خود سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی لائف کو گزارتے ہیں یہ تین چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز اللہ تعالی نے فرما دی کہ غیر اللہ کے نام کا زبیہ یعنی زبیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں زبا کرتے ہیں جانور کو تو اس میں اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ یا اس کے بغیر ہی انہوں نے زبا کیا تو یہ بھی جائز دی وہ کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ جانور اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور ہم محض اپنے کھانے کے لئے ان کو زبا کرتے ہیں پہ اللہ تعالی نے کہا کہ بھی یہ تب ہی کرنا کہ جب اللہ پر کہہ کر زبا کرنا کیوں محض یہ لفظ ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جناب یہ اللہ تعالی کی اجازت ہے کہ ہم یہ اس سے زبا کر کے گوشت لے رہے ہیں تو تب جائز لیکن اگر اللہ تعالی کا ہم خیال ہی نہیں کرتے تو پھر تب بھی یہ جائز نہیں ہے اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اور جتنی چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کے لئے دیو ہی ہیں اس کا بھی یہی آتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھائیں چاہے دال کھائیں چاہے سبزی کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کیا کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی انعیت ہے کہ ہم یہ سب کھا سکتے ہیں اور یہ اس میں ہونا کہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے ہمارا تعلق قائم ہے بس مقصد یہ اس میں ایک ایکسپشن اللہ تعالی نے بتا دی کہ یہ اگر آپ کوئی بہت بھوکے ہوں ہو سکتا ہے آپ کی شگر جو ہے وہ کم ہو رہی ہو اور آپ مرنے کا قریب ہوں یا آپ بہت بڑی بیماری میں آنے لگے ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ بھی کوئی ارجنی اگر سوائے ان خنزیر کے گوشت کے اور کچھ بھی نہیں نہیں آپ کے پاس تو پھر لے سکتے ہو پھر آپ کے لئے کوئی گناہ نہیں تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا اور اس کی غفور اور رحیم ہے کہ اس کی سرسر رحمت ہے ہم پر رحمت ہی فرمانے والے تو اللہ تعالی نے ایکسپشن بھی بتا دی کہ بھی اگر اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ جتنے حرام احکامات جو قرآن مجید میں تو اس کی اگر کبھی مجبوری ہو جائے اور مجبوری ایک سچ مچ مجبوری ہو بعض لوگ تو بس ایسے ہی مجبوری قیدت ہوتی نہیں یہ ایسا نہ سچ مچ مجبوری ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ مجبوراً آدمی اپنے زندگی کو بچانے کے لئے کر لے اور کر کے پھر اللہ تعالی سے ایک مقفرت کی دعا بھی کر لے کہ جی ہم یہ اس سے اس مجبوراً ہم یہ کھا چکے تو یہ ہو سکتی اس کے بعد پھر آگے یہ ارشاد فرمایا یا ان اللہ ان اللہ ان اللہ یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون بھی ثمناً قلیلاً اولائک ما یعقلون فی بطون ہم اللہ نار ولا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمُ القِيَامَتِ وَلَا يُزَكِّهُمْ وَلَا هُمْ عَزَابُنَا لِهُمْ یہ اہلِ کتاب تو جب جانتے تھے کہ یہی آنکھ ہے لیکن انہوں نے اسے چھپایا حقیقت یہ کہ جو کچھ اس قانون کو چھپاتے ہیں وہ اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی پیٹ میں صرف دوزق کی آگ ہی مرتے قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا اور ان کے لئے وہاں ایک دردنا قضاء مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے جو اشادات جو قانون پولیسیزن ٹروسیجرز طورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں ابھی بھی ہیں اور وہی حقامات قرآن پاک میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے انہیں حقامات کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا پرانی امت نے اور اس کے بعد تھوڑی قیمت قبول کرنے کے لئے یعنی یہ کیا اور تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے پھر ناپن سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں صرف جہنم میں ڈالے گا دائیے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بھی یہی میماریاں آ گئی ہیں کہ پرانی امت یہ کرتی تھی ہمارے ہاں بھی ہے کہ جیسے ایسے کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے اخبارات میں کہ کئی لوگوں نے یہ کیا کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ ایک مسجد بنا لی اور جناب تاکہ لوگ ہٹا بھی نہ سکے اسے اور وہ اس پہ قبضہ ایک طرح سے کر لیتے تو یہ تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے اب یہ تھوڑی سی کیوں ہے ہم تو کہیں گے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے وہ ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ دنیا میں ہم یہ تھوڑا سا بینیفٹ لے لیتے لیکن اس پہ جوتے بڑے سخت پڑھ لیں آخرت میں اس جہنم کے اندر تو وہ تو بہت بری طرح سدا ہوگی اس کے لحاظ سے بہت کچھ کیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس لائک کہ اگر ہمیں اگر ضرورت پڑے ہم نے ہزار روپیہ کما لیا لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ایک کروڑ روپیہ کا نقصان ہو جائے تو کیسا رہے گا یہ سوچ لیں تو یہ اسے احکامات اللہ تعالی نے بتا دی ہیں اولائک اللہ نشتربوا الدلالة بالہدا والحضاب بالمغفرہ فما اصبرہ علی النار یہی لوگ ہیں جنہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمرائی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدار خریدائے سو یہ کتنے جری ہیں دوزق کو برداشت کر لینے کے معاملے میں یعنی سوچئے کہ اپنے جو لوسز ہیں اس کو تو آدمی بھول جاتا اور جو تھوڑا سا پرافٹ ملا ہوتا اسی کرتے تو اب دیکھئے کہ اس کی مثال وہی ہے کہ جسے ہمارے زمانے میں کرپشن ہوتی ہے تو اب یہ پوری قوم کی رقم ہوتی ہے تو اسی میں سے یہ کرپشن کر کے پیسے لے لیتے تو توڑی سی رقم تو مل جاتی اپنا انجوئی کر لیتے ہیں چند منٹ کے لیے یا چند مہینوں کے لیے دیکھیں اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ اللہ تعالی نے بتا دیا اب آگے آپ کی آپشن جو چاہے آپ لیجئے ذالکا بی ان اللہ نزل الكتاب بالحق وما وانن اللذی نختلف فالکتاب لفی شقاق بعید یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنے اس کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا یہ اپنی زد میں بہت دور نکل گئے اب یہ لوگ زد میں آکے اللہ تعالی کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کیوں کیا انہوں نے ریزن کیا تھی ریزن بس صرف اس کی یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ہم تو اپنے قوم پر ہستی کہ میں اتنے زیادت تھے کہ نہیں ہم پورا اللہ تعالی کے دین پہنچانے والے ہم ہی ہیں لیکن ایکچولی نہیں تھے اور اسی دین کے خلاف عمل کرتے تھے اور پھر اللہ تعالی کے آخری رسول آئے تو وہ دوسری قوم جو بنی اسماعیل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل الاسلام کی اولاد میں سے تھے تو اب یہ ان پہ تاثب تھا کہ یہ نیا رسول کہاں سے آگئے تو یہ تاثب تھا حالت تعالیٰ کہ یہ زید میں آگئے یہ حالت ہے اچھا اب یہ پورا سینیریو کو دیکھئے تو یہ وہی نفسیاتی غلامی تھی جو ان میں احکامات اجاد کی تھے تو یہ جو ترجمہ تھا قرآن پاک کا یہ ایک کمپیرٹیو سٹیڈیز ہیں ان تفاصیر کی ایک تفسیر البیان تفہیم القرآن تدبر القرآن ذیع القرآن معرف القرآن تفسیر المیزان اور the message of قرآن تو یہ بہت بڑے سکولرز مختلف سکول آف تھوڑ کے تو ان سب یہ اسی کی بیسز پہ یہ بنا ہوا تو آپ اس میں غور کر سکتے آپ کے ذہن میں بہت سوالات پیدا ہونے چاہیے تو وہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم پھر انشاءاللہ یہ discussion جاری رہے گی میں آپ کو اس کے جوابات بھی ارز کر اور یہ یاد رکھئے گا کہ اب ہم چونکہ نئی امت مسلمہ کی اصلاح کی بات کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات مسلسل اسی صورت کے اینڈ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جدائے خیر انعائد فرمائے السلام وَلَایِكُمْ وَرَحْمَدُولَي وَبَرَكَتُ